نسام بند کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے جو فیس پہ اوپن پوز ہوتے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے بند کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اور گھریلی چیزیں آپ گھوز کر کے نیچرل طریقے سے کر سکتے ہیں جن بھی دوسرے اعزال کی طرح فرنڈز ایک زندہ ازور ہے اور دیگر اعزال کی طرح یہ بھی آپ کو ایک جینے کا احساس دلاتی ہے اور قدرت میں انسان کو نرم و ناظر جلد کو بڑا ہی حساس بنایا ہے تو اس کا ایک ایک پلیا موسم کی نویت اور شدت کو محسوس کرتا ہے اور جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھنے میں جلد اہم قدار ادا کرتی ہے لیکن جب جسم کو مناسب مزاہ نہیں ملے گی اور اس کے مطلع فیسے اپنا کام مناسب طریقے سے نہیں کریں گے تو ہماری سکن ڈیمیج ہو جائے گی تو اوپن پوز یعنی کہ کھلے مسام ہماری جلد اور صحت میں اہم قدار ادا کرتے ہیں حسوساً چہرے کے مسام یہ مسام یعنی کہ کھوز چہرے کو ترہ تازہ اور نرم رکھتے ہیں اگر یہ مسام زیادہ کھل جائیں پیدا اوپن ہو جائیں گے تو پھر ہماری جلد میں مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جائیں گے سکن پرابلمز ہو جائیں گی تو کھلے مساموں والی جلد کو ہم اسفنجی کہتے ہیں اور کھلے مساموں سے نجات پانے کے لئے آج میں آپ کے لئے زبردد سے چار نسخے لے کر آئی ہوں جو کہ پیش حدود ہیں اس میں سب سے پہلا نسخہ ہے کہ آپ نے اس نسخے کے لئے اپنی چیزیں نوٹ کرنے جو آپ نے ماسک بنانا ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک کیلہ مسئلہ ہوا یعنی کہ میش کرنے آپ کو کسی بھی فرک یا سپون کی مدد سے اس میں آپ نے تین کھانے کے چمچ دودھ شامل کرنا ہے اور ایک کھانے کا چمچ شہد دالنا ہے اور آپ نے پیٹیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اب آپ نے اپنا چہرہ کسی بھی اچھے سابون سے یا کسی بھی اچھے فیس واش سے صاف کر لیں دھولیں اس کے بعد آپ نے یہ ماسک اپنی چہرے پر لگانا ہے پندرہ منٹ کے لئے پندرہ منٹ بعد آپ اپنا چہرہ تازے پانی سے دھولیں آپ ہفتے میں تین بار اس کا استعمال کریں اس سے انشاءاللہ آپ کے کھلے مسام بند ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ نہائی تھی صورت اور نرمو ملائم ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے اس کے لئے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں آپ کو چاہیے مکعی کا آٹا ایک کھانے کا چمچ زیتون کا تیل آپ کو چاہیے ایک چائے کا چمچ پیپر منٹ آئل اس کے آپ نے صرف دس کترے ڈالنے ہیں اور ادھرک آپ کو چاہیے آدھا چائے کا چمچ لاہوری نمک آپ کو چاہیے آدھا چائے کا چمچ لینکو مایسز لوشن ہے لینکو مایسز لوشن ہے ایک جس کے آپ کو دس کترے چاہیے پیپر منٹ آئل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پیپر منٹ آئل یعنی کہ تلسی کا پودا ہوتا ہے اور تلسی کے پتوں کا یہ آئل نکلتا ہے جیسا کہ ہم منٹ یوز کرتے ہیں پودینہ تو اسی طرح پیپر منٹ ہوتا ہے پیپر منٹ یعنی کہ تلسی کا تیل آپ کو چاہیے کہ آپ کو کسی بھی پنساری کی شاپ سے مل جائے گا اس کے اپنے دس کا تیل ڈالنے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے ایک کریم بنا لینی ہے اور روزانہ آپ نے اپنے چہرے پر مساج کرنا ہے اس کریم کا آپ کے چہرے کے بلیک ہیڈز اوپن پوز اور ایکنی وغیرہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے تیسے نسخے کی طرف جیس میں آپ کو چاہیے ہوگی چمیلی کے پھول یا گلے یاسمین آپ نے لینے ہیں آدھا کلو گلے یاسمین یا پھر چمیلی کے پھول آپ لے سکتے ہیں آدھا کلو اور لیونڈر کو آئل آپ کو چاہیے تیس گرام لیونڈر آئل آپ کو چاہیے تیس گرام اور لیمن آپ کو چاہیے ایک عدد چھلکے کے ساتھ اور ارکے گلاب آپ کو چاہیے حسب ضرورت اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے فریج میں رکھ لینا ہے اور روزانہ اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے اس کے علاوہ آپ ویٹیمن سی کے دس کیپسول لے کر کسی بھی اچھے موسٹرائزنگ لوشن میں آپ جو اپنا ڈیلی ویٹین میں آپ لوشن یوز کرتے ہیں موسٹرائزنگ کے لیے آپ اس میں وہ دس کیپسول ویٹیمن سی کے ملا لیں اور اس کو روئی کی مدد سے اپنے چہرے پر روزانہ لگا کر اس کا مساج کریں روی سے چہرے پر تازگی آئے گی اور زیادہ کھلے ہوئے مسام بھی آپ کے بند ہو جائیں گے اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے آخری اور چوتھے نسخے کی طرف جو کہ پوس بند کرنے کے لیے آپ کو میں بتاؤں گی تو مسام اگر سراہوں جیسے نظر آتے ہیں تو ایسی صورت میں چہرے کو کسی چیز سے ریزن کر نہ دھویں آپ دن میں چہرے پر ٹوماتر کا گودہ دو سے تین مرتبہ لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد سادھا پانی سے دھولیں کھلے مساموں سے آپ کی نجات مل جائے گی اور آپ کا چہرہ بھی پرونک ہو جائے گا دودہ آپ کی طرح سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹوماتر لیا اس کو اپنے بلینڈر میں ڈالا اس کو اچھے طرح سے بلینڈ کر لینا ہے تو اس کا جو دودہ ہے وہ ایک پیسٹ کی طرح سے بن جائے گا تو اس کو آپ ایزی لی اپلائے کر سکیں گے اپنے فیس پہ تو روزانہ دس سے پندہ منٹ کے لئے اس کو اپنے چہرے پر لگائیں انشاءاللہ آپ کے جو اپن پورز ہیں وہ بند ہو جائیں گے سو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستے سے ٹپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اٹھوٹ کا پسند آیا ہوگا اور آپ کے لئے مددگار بھی ثابت ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں تو ویڈیو کے نیچے سبسکارب والے بٹن کو کلک کرنا مت پھولیں میری وصلہ افضائی کرتے رہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکارب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے چینل